ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست راج لودھی اور آج ہے چوبیس مارچ ہم کر انٹر فیر ڈسکس کریں گے سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ افریکن کونٹیننٹل فری ٹریڈ ایریا کے بارے میں ہے تو ابھی ریسنٹلی جو افریکن کنٹری ہیں وہاں کے جو کنٹریز ہیں انہیں سب نے ایک ساتھ آکے ایک سمٹ اورگنائز کیا اور اب یہ لوگ فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنے والے ہیں تو چوالی جو افریکن کنٹری ہیں وہ ایک ساتھ آگئے ہیں اور کگالی میں روانڈا ایک کنٹری ہے تو روانڈا کے کگالی میں یہ سمٹ اورگنائز ہوگا تو افریکن کنٹریز ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی بات ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں تو افریکن جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہونے والا ہے اس میں وہی ساری اچھی بات ہیں کہ یہ لوگ جو ٹیریف ہیں اس کو نائنٹی پرسنٹ تک کم کر لیں گے ہے نا تاکہ جو گڈز ہیں وہ بہت ایزیلی ایک مارکٹ سے دوسرے مارکٹ میں موب کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرویسے ہیں یہ اس کو لیبریلائز کر دیں گے تاکہ بہت آسانی سے سرویسے ایک دوسرے سے ایریا میں جا سکیں اور یہ لوگ سنگل مارکٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ جیسے یوروپین یونین ہے وہاں پہ سنگل کرنسی چلتی ہے تو جو افریکن فری ٹریڈ ایریا ہے یہاں پہ یہ سنگل کرنسی چلانے کا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی تو پھر آپ یہ جنرل سی بات ہیں اس میں کچھ ایسا خاص ہے نہیں یدی یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے گوڈز اور جو سرویسے ہیں ان کا فری مومنٹ ہو سکے گا جو افریکن ٹریڈ ہے بہت آسانی سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے جو مارکٹ ہے اس میں کومٹیٹیونیس آ جائے گی اور جو انڈسٹری ہیں اور جو انٹرپینیور ہیں ان کو بڑا عبا مل سکے گا تو دھیان رکھئے گا میں بات کر رہا تھا افریکن کونٹینینٹل فری ٹریڈ ایریا کی اس میں کوششن یہ بن سکتا ہے کہ جو افریکہ ہے اس کی پوری کنٹری سے اس میں شامل ہو رہی ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں تو دھیان رکھئے گا اس میں افریکہ کی ساری کنٹری سامل نہیں ہیں ایک نائجیریہ جو کی افریکہ کی سب سے بڑی کنٹری ہے لارجس ٹیکونومی ہے اور موسٹ پاپولس کنٹری ہے وہ اس افریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا پارٹ نہیں ہے دھیان رکھئے گا افریکن کونٹینینٹل فری ٹریڈ ایریا کے بارے میں یہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا اور یہ لوگ ہیں نا جو ٹریڈ ہے سرویسے سے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ لا رہے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ اوکھلا برٹ سینچوری کے بارے میں ہے تو دھیان رکھئے گا اوکھلا برٹ سینچوری یہ اتر پردیس میں آتی ہے اور اس کا جو کچھ ریزن ہے وہ آپ کے ڈیلی کے انٹی آر ریزن میں آتا ہے ٹھیک ہے نیشنل کیپٹل ریزن آف ڈیلی ٹھیک ہے یہ کیوں فیمس ہے ابھی نیوز میں کیوں چل لئی ہے تو دھیان رکھئے گا یہ ایک ایمپورٹینٹ برڈ ایریا ہے ٹھیک ہے ادھر پہ بہت سارے برڈ بوچار آتے ہیں پکچی آتے ہیں ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں ادھر پہ مائگریٹری برڈ آتے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے جیسے کی آپ کا گری ہیڈیٹ فش ایگل ہو گیا بیکال ٹیل بیرز پوچارڈ اور سارس کرین ٹھیک ہے تھوڑا سا اتنا نظر میں رکھ لیجئے گا کہ اوکھلا برڈ سینچوری کی لوکیشن کہاں پہ ہے تو یوپی میں ہے اور تھوڑا سا اس کا ریزن انٹی آر ڈیلی میں آ رہا ہے بانکی یہ فیمس کیوں ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ برڈ ایریہ ہے ادھر پہ کافی سارے برڈ آتے ہیں ہر سال ٹھیک ہے بس اتنا ہی چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف فوریسٹ کے بارے میں ہے دھیان رکھئے گا ہر سال 21 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے آف فوریسٹ منائے جاتا ہے اس بار 2018 میں اس کی تھیمتی فوریسٹ اینڈ سسٹینڈیبل سٹی ٹھیک ہے تھوڑی سی بات ہم اس مددے پہ کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈے آف فوریسٹ تو بڑی سیمپل سی بات ہیں ہر سال 21 مارچ کو یہ ڈے منایا جا رہا ہے اور جو فوریسٹ رہتے ہیں ان کے کنزرویشن کی بات کی جاتی ہے لوگوں میں اویرنیس میلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا جو آس پاس کا فوریسٹ ایریہ ہے اس کو کنزرو کریں ٹھیک ہے پلانٹ لگایا جاتے ہیں اور ساری اچھے اچھی باتیں تھوڑی سی بات ہم اور کر لیتے ہیں اس مددے پہ دیکھیں یدھی کہیں پہ بھی فوریسٹ کا کنزرویشن کیا جائے گا تو پھر بہت ساری اچھی باتیں ہوں گی کہ اس سے ہمارا کلائمیٹ چینج نہیں ہوگا دوسری بات ہماری ڈیلی جو ڈی و ڈی گلویل وارمنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہم ہماری کنٹری میں جو ہیٹ بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم کو اچھی ایر مل جائے گی پولیٹن نہیں ہوں گے نوائز کا پولیشن نہیں ہوگا لوکل جو پوپولیشن ہے اس کو روزگار مل جائے گا جیسے کی آپ کو پتا ہوا جو ویریس پلانٹ ہوتے ہیں ان سے ہم کو شہد مل جاتی ہے کر لیا تو یہ تا ہمارا انٹرنیشنل ڈے آف فوریسٹ کے بارے میں 21 مارچ کو منایا جاتا ہے اور باقی پھر وہی ساری اچھی اچھی باتیں ہیں کہ جو فوریسٹ ایریا ہے جو ٹری ہیں ان کے کنزرویشن کی بات کی جاتی ہے ٹری پلانٹیشن کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ برمو سپرسونک کروز مسائل کے بارے میں ہے تو دیکھئے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ ہماری کنٹری میں جو سکھوئی 30 فائٹر ایرکرافٹ ہے وہاں سے اس مسائل کو لانچ کیا گیا تھوڑی سی باتیں ہم برمو سپرسونک کروز مسائل کے بارے میں کل لیتے ہیں تو دھیان رکھئے گا برمو پوری دنیا میں سب سے فاسٹیسٹ کروز مسائل ہے اس کا جو سپیڈ ہے وہ ساؤنڈ سے بھی جادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو رشیہ ہے رشیہ کی ریور ہے موسکووہ اور انڈین ریور ہے برمو پترا تو ان دونوں کے نام کو مرج کر کے یہ مسائل بنائی گئی ہے جس کا نام ہے برمو ٹھیک ہے اور باقی پھر میں اس کی رینج کی بات کروں تو اس کی رینج ہے 450 کلومیٹر لیکن انڈیا MTCR میں شامل ہو گیا ہے آپ کو پتا ہوگا مسائل تیکنولوجی کنٹرول رزم میں ہمارا ابھی انڈیا نے پارٹسپیٹ کیا ہے تو اب اس مسائل کی جو رینج ہے وہ 600 کلومیٹر ہو گئی ہے دھیان رکھئے گا برمو سپرسونک کروز مسائل کے بارے میں کوششن پوچھا جا سکتا ہے یہ پوری ورلڈ کی فاسٹیسٹ کروز مسائل ہے اس کی سپیڈ ساؤنڈ سے بھی تیج ہے اور اس کی جو اسٹرائک رینج ہے وہ 600 کلومیٹر کے لگ بھگ میں چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ ورلڈ وارٹر ڈے کے بارے میں دھیان رکھئے گا ہر سال 22 مارچ کے دن ورلڈ وارٹر ڈے منائے جاتا ہے 2018 میں یہ دن جب سیلی کی کیا گیا تو اس بار کی اس کی تھیمتی نیچر فور وارٹر ٹھیک ہے اس میں وارٹر کے کندر ویشن کے لیے نیچر بیس سولوشن پر فوکس کیا جاتا ہے جو یو این یونائٹیڈ نیشن وہ ایک کیمپین چلا رہا ہے جس کا نام ہے the answer is in نیچر ٹھیک ہے تو اس کیمپین کے ترہو بھی یو این جو وارٹر کے کندر ویشن کی بات میں کر رہا ہے ٹھیک ہے ویریس کنٹری ایک ساتھ آ رہی ہیں اور اس میں وارٹر کے کندر ویشن کی بات کی جا رہی ہے ہمارا جو یونائٹیڈ نیشن ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہیں ان میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا گول سکس ہے وہ بھی وارٹر کے کندر ویشن کی بات کرتا ہے یدی ہم وارٹر کا کندر ویشن کریں گے تو سمپل بات ہے ہم کو اچھا ڈرنکنگ وارٹر مل جائے گا کلین سینیٹیشن اور ساری اچھے اچھی باتیں یدی ہم یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہونے والا کیا ہے تو دیکھئے ان میں یہ جو ڈے ہوتے ہیں جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اس میں گلویل لیول پہ وارٹر کندر ویشن کی بات کی جاتی ہے پبلک کو آویر کرایا جاتا ہے کہ آپ وارٹر کو کندر کریں پبلکیشن ریلیس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اور زیادہ جاگ روپتہ ہو سکے اور کل ملا کے جو کلین وارٹر کندر ویشن ہے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو دھیان رکھئے گا وارٹر کندر ویشن کے بارے میں چلیے آگے چلتے ہیں اب ہم منسٹری آف آرمن ڈیبلپمنٹ کی اسکیم ہنڈریڈ جو سٹیز ہیں ان کو موڈن طریقے سے ڈیبلپ کیا جائے ان کو سمارٹ سٹی بنایا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو سکیم تھی 2015 سے 2020 کے بیچ میں ہنڈریڈ سٹیز کو سیلیکٹ کرنا تھا ان سٹیز میں بیسک انفر سٹرکچر کو ڈیبلپ کرنے کی بات کی گئی تھی جیسے کی وارٹ پاور سپلائے سینیٹیشن سولیڈ ویسٹ مینیجمنٹ پبلک ٹرانسپورٹ آئیٹ کی کنیکٹیویٹی ہونا چاہیے ای گووننینس اور سٹیز ہون چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سٹی ڈیبلپ کی جائیں گی اس کے لیے اس ٹیٹس اور جو ارون لوکل باڈی رہے جیسے آپ کی جو نگر نگم ہوتی ہے جو ارون لوکل باڈی ہوتی ہیں ان کا سپورٹیو رول رہے گا سمارٹ سٹیز اس کے بعد سٹی لیول پر جو باڈی بنائی جائے گی سپیشل پرپس وییکل ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ سمارٹ سٹیز تیار کی جا سکیں تو یہ تھا ہمارا سمارٹ سٹی مشن کے بارے میں دھیان رکھئے گا ہنڈریڈ موڈرن سٹی کو تیار کرنا تھا اور ان میں بیسک انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا تھا چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو اس کی میں وہ ہے ہردے کے بارے میں تو ان کو پریزر کرنا ہے اور ان کو ریجوینیٹ کرنا ہے یہی ہردے کا مشن ہے جس کو ہردے کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس مشن کے تحت ہماری کنٹری میں بارہ جو سٹی ہیں جو کلچرل سٹی ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور جو وہاں کا کلچر ہے وہاں پہ سٹی جانی جاتی ہیں تو ان کو پریزر کیا جائے گا اور ان کو ریجوینیٹ کیا جائے گا وہ بارہ سٹی ہیں آپ کی اجمیر امرت سر امرابتی بدامی دوار کا گیا وارنگل پوری کانچی پورم مترا بارانسی اور بیلا کنی دیکھیں اس میں آگرہ نہیں ہے تاجمیل ہماری کنٹری کا بہت فیمس مونیونٹ ہے بٹ وہ آگرہ اس میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کنفیس کرنے کے لئے آگرہ پوچھا جائے حالانکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہیں بارہ سٹی ہیں تو شاید نہ بھی پوچھا جائے بٹ آپ دھیان رکھئے گا میرے جہن میں یہ سکیم کے بارے وہ بھی اپنے ریسورس کی سپلیمنٹ کریں گے تاکہ ایسی جو ہریٹی سٹی ہیں ان کا ریپیڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے اس کے لئے گورنمنٹ ہیں ایکیڈمیک اسٹیوشن ہیں اور جو لوکل کمیونٹی ہیں سب کے سب پارٹسپیٹ کریں گے تاکہ یہ جو پروژیکٹ ہے ہردہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو میں نے کہا جیسا کی جو ہریٹی سٹی ہیں ان کے کنزرویشن کا دھیان دیا جائے گا اس کے علاوہ جو سٹی ہیں ان کی اربن پلاننگ کی جائے گی اور ان کے ایکنومک گروت پر فوکس کیا جائے گا ایسی جو ہریٹی سٹی ہیں ان کے بیوٹی فکیشن پر کی گئی ہے تاکہ جو ہریٹی سٹی وہ بہت آج سٹی سٹی ان کے فیوچر کی لیے ان کا کنزرویشن کیا جائے گا تاکہ جو ہریٹی سٹی ہیں وہ ٹوری سٹی 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 بارے میں جیسا ہی نے بتایا جو ہی ہریٹی سٹی ہیں ان اگلی جو اسکیم ہے وہ امرت کے بارے میں ہے جس کا فل فورم ہے اٹل مشن فور ریجو ونیشن ایڈ ارون ٹرانس فورمیشن جس کا شورٹ میں نیم ہے امرت ای 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 تی دیکھ یہ بھی پرانی سکیم کی طرح ہے پہلے اس کا نام چینج کر کے اٹل مشن فور ریجو ونیشن ای ای ارون ٹرانس فورمیشن امرت کر دیا گیا ہے یہ جو اسکیم ہے اس میں جو سٹیز ہیں ان میں بیسک ان فرس سٹرکچر سرویس سٹیز ڈیولپ کی جائیں گی سپلائی سی ویج گرین پارک ہے نا تو اس میں کئی ساری ایسی سٹیز کو سیلیکٹ کیا جائے گا جو کی ریور کنارے پہ ہیں ہیلی ایریا آئی لینڈ ٹورش ایریا پہ پڑھیں گی اس میں جو اس سٹیٹ ہیں ان کو فلیکس بلیٹی دی گئی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ جو سٹی ہے اس کے تیرین کے حساب سے ان کی جرورت کے حساب سے جو اس پروڈی کے لیے اس حساب سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس میں ایسا ہے جو اس سٹیٹ ہیں وہ سنٹر کے پاس اپنا پلان لے کے جائیں گے اور وہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر سنٹر گورنمنٹ فنڈ کو ریلیس کر دے گی فنڈنگ کا طریقہ ایسا ہے کی ایسی سٹی جہاں پہ دس لاک کے تقریبن پوپولیشن ہے اس کی پر سٹیٹ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا اور ایسی سٹیٹ جن میں پوپولیشن مور دن ٹین لیک ہے تو وہاں پہ جو پروڈ کا خرچ ہے اس کا دے گی ٹھیک ہے تو دھیان رکھئے گا یہ تھا ہمارا امروز پروڈ کے بارے میں جس میں جو سٹی ہیں ان کو ڈیبلپ کیا جانا ہے اربان کا ٹرانس پورمیشن کیا جانے والا ہے آگے چلتے ہیں اب ہم منسٹری آف سوسل جسٹس اینڈ امپاور منٹ کی سب سے پہلی جو اسکیم ہے وہ ہے انکلوسیو انڈیا انیشیٹیو کے بارے میں تو دیکھئے منسٹری آف سوسل جسٹس اینڈ امپاور منٹ کے تحت نیشنل ٹرسٹ آتا ہے اور یہ نیشنل ٹرسٹ نے ایک آنفرنس کی تھی جس کا نام ہے انکلوسیو انڈیا انیشیٹیو ٹو جا ہے اس میں جو بندے ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جن میں انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ڈیویلیٹی ہوتی ہے ان کے امپروومنٹ کی کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ڈیویلیٹی کیا ہوتی دوسری تیسری کلاس ڈیویلیٹی کبھی 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 ڈیویلپمنٹ ڈیویلیٹی دیماغ تو بڑھ نہیں رہا اس کے بعد آپ کی ہلتھ ڈیویلیٹی ہے ان کا انکلوسی ڈیویلپمنٹ کیا جا سکے اس کے لیے انکلوسی ایڈیوکیشن انکلوسی ایمپلائیمنٹ اور انکلوسی کمیونٹی لائف پہ فوکس کیا جاتا ہے انکلوسی ایڈیوکیشن مطلب جو ہماری ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے اس میں آپ ایسا انفرسرکچر میں چینجز لے آئیں ہے نا لوگوں کے مائنس سیٹ میں چینج لے آئیں کہ ایسے سبھی لوگوں کو ہم سمن بیت روز گار دے سکھیں اور جو کمیونٹی ہے جو ہمارا سماج ہے اس کے ساتھ بھو لوگ انٹریکٹ کر سکے تو یہ ایک بڑی سطر پہ پان انڈیا بیس پہ بھو لوگوں میں اویرنیس فیلا رہے ہیں تاکہ جو ڈیولپمنٹل اور انٹیلیکچول ڈیسیبلیٹی رہتی ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے اسکول کالیج میں بھی اس ٹائپ کے پروگرام چلا جاتے ہیں ایسے انفرسرکچر میں چینج لائے جاتے ہیں تاکہ اس ٹائپ کے بندوں کو ڈیل کیا جاسا کہ ہم نیشنل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں جو نیشنل ٹرسٹ ہے یہ ایک سی ٹویٹری باڈی ہے منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ کے تہت آتی ہے ایک 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 ٹرسٹ فور بیل فیر پرسن ویت آرٹیزم سی ریبرل پالسی ریٹارڈیشن اینڈ ملٹیپل ڈیسیبیلٹی ایکٹ انیس سو نینیان میں آیا تھا تو اس کے تہت یہ باڈی سیٹ اپ کی گئی تھی نیشنل ٹرسٹ اور اس کا کام کیا ہے تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈیسیبیلٹی رہتی ہے تو ان کو اپرچنیٹی پروائیٹ کرنا اس کا مقصد ہے ان کے لئے اس ٹائپ کا ماحول بنانا انکلوسیف سوسائٹی تیار کرنا انکلوسیف انبارمنٹ تیار کرنا اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دلانے کے لیے یہ جو باڈی ہے وہ کام کرتی ہے چلیے آگے چلتے اگلی جو اس کیم دیبیانگ سارتی کے بارے میں ہے تو دھیان رکھیے گا گورنمنٹ نے دیبیانگ سارتی اپلیکیشن لانچ کیا آئی یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے اور جو دیبیانگ جن رہتے ہیں ان کو فوکس کر کے یہ اپلیکیشن بنایا گیا ہے دیپارٹمنٹ اف ایمپاورمنٹ اف پرسن بیٹ دیسیبلیٹی ٹھیک ہے یہ جو دیپارٹمنٹ ہوتا ہے جو دیبیانگ لوگ ہوتے ہیں دیبیانگ آپ سمجھتے ہوں گے اپایج ہوگا ہے کچھ لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا ہے لیم ہوگئے نا تو کئی سارے لوگ اس ٹائپ کے دیبیانگ کہلاتے ہیں تو ان کے بیل فیر کے لیے ان کے ایمپاورمنٹ کے لیے ایک دیپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دیپارٹمنٹ آف ایمپاورمنٹ آف پرسن بی ڈیسیبلیٹی یہ جو دیپارٹمنٹ ہے ایسے جو دیبیانگ لوگ ہیں ان کے لیے ویریس انفارمیشن پروائیٹ کرتا ہے کی کیا کنٹری میں ایکٹ چلنا ہے کیا رولز ریگولیشن ہے کیا گائیڈ لائن ہے کیا روجگار کی اپرچنیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اس موبائل اپلیکیشن کے اویل کرائی جائیں گی دیبیانگ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اس میں آڈیو نوٹس ہیں مطلب جن کو ویزولی ایمپیارڈ ہیں یا صحیح سے نہیں دیکھ پاتے تو پھر اس میں فونڈ سائز بھی ایڈجیسٹ کی جا سکتی ہے یہ جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں دو باتوں کو اسپیشل فوکس رکھا گیا ہے ایک اکٹ آئے تھا رائٹس رائٹس آف پرسن بیس ڈیسیبیلیٹی ایکٹ ہے تو اس میں جو بھی ریگولیشن گائیڈ لوگوں کے لیے تو بھو بھی موبائل اپلیکیشن بناتے سامنے ان دونوں ایکٹ کے جو بھی گائیڈ لائن ہے ریگولیشن ان کو کنسیڈر کر کے یہ موبائل اپلیکیشن تیار کیا گیا ہے تاکہ جو دیویانگ لوگ ہیں ان کو ہر ٹائپ کی انفارمیشن پروائیڈ کی جاسا کہ کیا ایکٹ ہیں ریگولیشن گائیڈ لائن ایمپلائیمنٹ ہے نا تو یہ تھا ہمارا دیویانگ سارتھی کے بارے میں دھیان رکھیے گا چلیے آگے چلتے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن چلیے دیکھ لیتے ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا سب سے پہلے ہم نے بڑی تکی یو پی میں ہے اور یہ بہت سارے مارگریٹری برڈ آتے رہتے ہیں پھر ہم نے برمو مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کی سکیم ڈسکس کی تھی سب سے پہلے ہم نے منشتری آفرمن ڈبلپمنٹ کی تین سکیم اس کے باد ہم نے آگے ہیڈ سکیم کے بارے میں بات کی تھی ہیڈیٹیج انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ آگومینٹیشن یو جنہ میں نے بولا تھا کہ ہماری کنٹری میں بارہ سٹیز کو سیلیکٹ کیا گیا جو جہاں پہ کلچرل ہیڈیٹیج ہے اور پھر ان کو موڈرن ایمینٹیز ڈبلپ کی جا رہی ہیں تاکہ ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کیا جاتا گئے پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اٹل مشن فور ریجوونیشن اینڈ اربن ٹرانس فورمیشن تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی جو اربن سٹی ہیں ان میں بیسک انفرسٹرکٹر سرویسز ڈبلپ کی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے منشٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاور منٹ کی سکیم ڈسکس کرنا شروع کیا تھا انکلوسیو انڈیا سکیم میں بات کی تھی جن میں انٹیلیکچول اینڈ ڈیولپ مینٹل ڈیسی بلیٹی رہتی ہے تو پھر ان کے ڈیولپ کے لیے انیشیٹیو لیا گیا تھا اور ان کے لیے ایمپلوئیمنٹ ایڈیوکیشن اور ان کی جو کمیونٹی اور سوشل لائف اس کو اچھا کرنے کے لیے یہ انیشیٹیو لائے جا رہا ہے اور جو کورپوریٹ سیکٹر کے ارگنیزیشن وہ سبھی ہیلپ کر رہے ہیں ہم نے نیشنل ٹرسٹ کے بارے میں بھی تھی اور اس کے بات سب سے لاسٹ میں آج ہم نے ڈسکس کیا تھا دبیانگ سارتھی کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ میں جانکاری مل جاتی ہے نا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکس میں کافی سور سر آبا ہوا شروعات میں موننگ ٹائم میں میں یہ ڈسکس کر رہا تھا لیکن کسی مجھے باہر جانا پڑا اور میں نے وہ پہ ڈسکس کیا مطلب تھوڑا سا وہ پبلک پلیس تھا تو مہا پہ شور سر آبا کافی ہو ہے چلی تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکس آج کے لیے بس اتنا ہی تھانک 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 ویری مچ